اسلام علیکم فور کلاس کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں شعبہ اردو سے جماعت چہارم کا آپ کو ویک نمبر سیون پڑھانے لگی ہوں جس کا عنوان ہے نظم ہے جو کہ ہماری وطن کا گیت اور اس کے شاعر ہیں حفیظ جلہنڈری وطن کا گیت سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ لیڈ پینسل آپ کے پاس ہو تاکہ آپ اس کے معنی اور قوائد کی روح سے جو میں آپ کو بتاؤں وہ آپ رائٹ ساتھ ساتھ کرتے جائیں پیج نمبر ہے ریڈنگ بک کا آپ کے پاس ففتی سیون now open your پیج نمبر ففتی سیون وطن کا گیت وطن وطن کہتے ہیں بٹا پیدا ہونے اور رہنے کی جگہ یعنی کہ جہاں پہ انسان پیدا ہوتا ہے رہتا ہے ٹھیک ہے کا کا حرف اضافت ہے گیت گیت کہتے ہیں نغمہ اور یہ پورا وطن کا گیت قوائد کی روح سے مرقب اضافی بن گیا ہے مرقب کہتے ہیں دو با معنی الفاظ کا مجموعہ اور جب یہ حرف اضافت سے دو با معنی الفاظ چھوڑ دے جائیں تو یہ کیا کہلائیں گے مرقب اضافی چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں آج میرا یہ چیپٹر پڑھانے کا آپ کو مقصد کیا ہے کہ اپنے ملک کی خوبصورتی کے بارے میں آپ کو قدرتی نعمتوں کے بارے میں بتانا جی فرسٹ پیرا گراف ہے سوری فرسٹ بند ہے ہمارا لہلہاتی ہوئی وہ تیری کھیتیاں کھیتیاں کہتے ہیں بیٹا فصل غلہ اناج جگمگاتی ہوئی جس طرح کہکشاں کہکشاں کہتے ہیں بیٹا ستاروں کا جھورمٹ جو میں نے آپ کو ادھر پکچر میں بھی بلیک کلر کی جو تصویر ہے اس میں بھی دکھایا ہے چاند چاند کہتے ہیں کمر چاند سے بھی حسین حسین کہتے ہیں خوبصورت ہیں تیری بستیاں بستیاں گاؤں قصبہ آباد جگہ تیری دریاؤں میں زندگی ہے موجزن موجزن کہتے ہیں تھاٹھے مارتا ہوا ٹھیک ہے زندگی حیات زیست سرزمین وطن سرزمین وطن پیاری سرزمین یعنی کہ جہاں پہ انسان رہتا ہے زمین کہتے ہیں عرض دھرتی بیٹا اس بن میں شاعر کہتے ہیں کہ تیری لہلہاتی ہوئی کھیتیاں جو ہیں جو ہر وقت ہوا سے لہ رہا رہی ہیں جگ مگاتی ہوئی جس طرح کہکشاں کے اس تاروں کا جرمت کی طرح لگتی ہیں چاند سے بھی حسین ہے تیری بستیاں یعنی کہ تیری جو گاؤں ہیں قصبے آباد جگہ ہیں وہ چاند سے بھی خوبصورت ہیں چاند کی طرح خوبصورت ہیں تیرے دریاؤں میں زندگی ہے موجزن کہ یہ جو زندگی ہے یہ تھاٹے مارتا ہوا سمندر کی طرح کی ہے اس بن میں شاعر کھیتیاں کہکشاں بستیاں اور دریاؤں کی خوبصورتی کو بیان کر رہے ہیں بستیاں جو ہیں وہ چاند سے بھی حسین ہیں یعنی کہ خوبصورت ہیں نیکسٹ ہے بن زرے زرے میں تیرے سمویا لہو زرے زرے کہتے ہیں بیٹا لفظی تقرار ہے یہ قواہ کی روز سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہی لفظ ایک ہی جگہ پر دو دفعہ استعمال کہا جائے یعنی اس میں تقرار پائی جائے تو وہ کیا کہلائے گا لفظی تقرار میں تیرے سمویا لہو لہو کہتے ہیں خود تیرے گنچوں کو لگنے نہ دی ہم نے لو گنچوں کہتے ہیں بیٹا کلیوں کو لگنے نہ دی ہم نے ہم ہم کیا ہے اسم زمیر میں لو لو کہتے ہیں بیٹا وہ گرم ہوا ہوتی ہے جو موسمِ گرمہ میں چلتی ہے یعنی گرمی کے موسم میں گرم ہوا چلتی ہے نا تو وہ کیا کہلاتی ہے لو کہلاتی ہے نام روشن کیا یوں تیرا چار سو یعنی کہ ہر طرف تیرا نام روشن کیا ہے جگ مگانے لگے تیرے دشتوں دمن یعنی سہرا اور پہاڑ بھی دشتوں دمن کہتے ہیں سہرا پہاڑ کہ جگ مگانے لگے تیرے دشتوں دمن یعنی سہرا اور پہاڑ بھی جگ مگانے لگے سرزمین وطن سرزمین وطن پیٹا اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ آپ سب جانتے ہو کہ یہ جو وطن ہے ہمیں بہت مشکلات کافی نوجوانوں کا خون کافی گھر برباد ہونے کے بعد ہمیں یہ ملک حاصل ہوا کہ کتنے گھر اجڑ گئے اتنے لوگوں کی جانے گئیں تو تب ہمیں یہ ملک حاصل ہوا تو اس میں کہا گیا کہ تیری جو اس زرے زرے میں ہمارا خون بسا ہوا ہے تو تیرے کلیوں کو ہم نے کبھی بھی وہ گرم ہوا نہ لگنے دی اور وہیں آگے انشاءاللہ کبھی لگنے دیں گے نام روشن کیا ہم نے تیرا چار سو یعنی کہ ہر طرف تیرا نام روشن کیا ہے کہ جس سے سہرا اور پہاڑ بھی جگمگانے لگے تھرڈ بند ہے لاسٹ ہے نظم و زب تو یقین سے سجایا تجھے کھو کے ہر ایک شے ہم نے پایا تجھے نظم و زب نظم و زب کہتے ہیں بیٹا سلسلہ ترتیب ٹھیک ہے یقین یعنی اعتبار بھروسہ سے سجایا تجھے کھو کے ہر ایک شے شے کہتے ہیں چیز ہم نے پایا تجھے گھر جلایا مگر جگمگایا تجھے جگمگایا کہتے ہیں روشن کیا ہم کبھی تجھ کو لگنے نہ دیں گے گہن گہن کہتے ہیں بیٹا داغ دھبا ایب ٹھیک ہے سرزمین وطن سرزمین وطن نظم و زب یقین سے سجایا تجھے یعنی کہ یہ جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے ہم نے اپنے بڑے اعتبار سے بھروسہ سے ہم نے یہ سارا سجایا ہے اور ہر ایک شے کو یعنی کہ ہر چیز کھو کے تجھے پایا ہے یعنی کہ ہر چیز کو جو ہمارے پاس ہم نہیں رہی لیکن تجھے ہم نے ہر ایک محبت سے پیار سے تجھے پایا ہے گھر جلایا مگر جگمگایا آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ کہیں لوگوں کی جانے جانے کے بعد تب ہمیں یہ ملک حاصل ہوا کہ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ آپ کبھی ہسٹری دیکھیں تو آپ کو پتا چلے کہ کتنی مشکلات سے یہ جو ملک ہے ہمیں حاصل ہوا ہے کتنے لوگوں کی اس میں جانے گئی ہیں کتنے گھر برباد ہوئے اجڑ گئے ہیں گھر تو تب ہم نے اس کو ملک کو اپنے کو حاصل کیا ہے ہم تجھ کو کبھی لگنے نہ دیں گے گہن یعنی کہ ہم تجھ پہ کبھی کوئی داغ نہیں لگنے دیں گے تیرا اتنا خیار رکھیں گے کبھی تجھ پر کوئی دھبا یعنی داغ نہیں لگنے دیں گے گہن نہیں لگنے دیں گے اس میں شاعر کہہ رہے ہیں اے سرزمینے وطن سرزمینے وطن یعنی کہ میری پیاری وطن میرا پیاری سرزمین ٹھیک ہے بیٹا یہ جو میں نے آپ کو ابھی نظم پڑھائی ہے وطن کا گیت اس میں شاعر اپنے کھیتیاں کہہ کشام بستیاں اور خوبصورت جو کیا کہتے ہیں یہ سہراؤں اور پہاڑ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تجھے جو ہے خون بہا کر تجھے حاصل کیا ہے اور ہم آئندہ بھی انشاءاللہ کبھی تجھے زیروں پر کوئی داغ نہیں لگنے دیں گے گرم ہوا یعنی کہ لو نہیں لگنے دیں گے نیکسٹ ہے مرکزی خیال پر اس کے آ جائیں انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کو اس کی ایکسرسائز کرواؤں گی مرکزی خیال آپ کی جو ہے ورک بک ہے اس کے اوپر دیا گیا ہے آپ ادھر سے دیکھ لیجئے گا نظم کا عنوان ہے بیٹا آپ نے ایسے ہی ہیڈنگ دے کے لکھنا ہے وطن کا گیت شاعر کا نام ہے حفیظ جلہنڈری نظم وطن کا گیت میں شاعر کہتے ہیں کہ میرے وطن کی پاک سرزمین پر موجود باغات خوبصورت اور شاداب ہیں اس پاک سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی جانے قربان کی ہیں اور ہم نے بھی اس پاک سرزمین کے لیے سک محنت کرنی ہے اس اپنی سرزمین سرزمین وطن کی عزت شان و شوکت کے لیے بھی کسی قسم کی قربانی دے دیں گے اللہ ہمارے وطن کو قائم و دائم رکھے یعنی کہ ہمیشہ سلامت رکھے آمین ڈائری اپنی دیکھ لیں مرکزی خیال ہے الفاظ معنی بیٹا اپنے اور مرکزی خیال اپنی خوشخط کاپی کے اوپر لکھنا ہے اور ایکٹیویٹی بھی آپ نے اپنی ریڈی کرنی ہے ٹھیک ہے ایکٹیویٹی ضرور ریڈی کیا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ خود بھی ڈوا کر سکتے ہو پکچرز بھی آپ نکلوا سکتے ہو جیسے آپ ایسی سمجھو آپ نے خود ڈوا کرو وہ بھی اچھی بات ہے آپ سب بہت اچھے ڈائنگ کر لیتے ہو تو آپ نے یہ اپنی خوشخط کاپی کے اوپر جو ہے وہ گھر کا کام کرنا ہے ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آج ہم نے چیپٹر پڑا جو کہ ہے نظم وطن کا گیت شاعر ہیں حفیظ جلندری وطن کا گیت میں شاعر اپنے وطن کی خوبصورتی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ جو ہمارا وطن ہے وہ بہت جو اس سرزمین پر موجود باغات ہیں خوبصورت اور شہداب ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لئے کئی لوگوں کی جانے گئی ہیں اور کئی گھر جو ہیں وہ اجڑ گے برباد ہوگے تب ہم نے جا کے اپنے اس وطن کو حاصل کیا ہے اور ہم اپنے اس وطن پر کبھی بھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ ہم اپنے وطن کو اس طرح ہی جگمگاتا رکھیں گے اور اپنے وطن کو گرم ہوا تک نہیں لگنے دیں گے آمین انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو آج میں نے نظم پڑھائی ہے وطن کا گیت حفیظ جلندری کی تھی اور امید کرتی ہوں آپ کو اس سمجھ آئی ہوگی آپ نے اپنی ریڈنگ بک کے اوپر اس کے الفاظ معنی بھی لکھیں گے قواعد کی روح سے بھی لکھیں گے پھر بھی بیٹا آپ کو اگر ویڈیو میں کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ نے مجھ سے اپنے کلاس میں پیرڈ میں آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں کوئی پرابلم ہو ویڈیو دیکھتے وقت آپ سرکل کر لیا کریں جو چیز آپ کو سمجھ نہ آئے پھر آپ مجھ سے کلاس میں پوچھ لیا کریں ٹھیک ہے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ